جب میرا کے پی کے کا وہ پتھان یا ہزارے وال پگڑی پہن کے دستار پہن کے داڑی رکھ کے پانچے تکھنے سے اوپر کر کے ویس کوٹ پہن کے جب کسی چوک چراہے سے گزرے گا تو اس کو بھی وہی پروٹوکال دیا جائے گا جترہ ایک پینڈ کوٹ اور ٹائی پہننے والے کو دیا جاتا ہے تو میں سمجھوں گا پاکستان خود مختار ہو چکا ہے وہی شہیر سیالوی جب چھترالی ٹوپی پہن کے پتھانوں کا حلیہ اختیار کر کے جب چوکی سے گزرتے تو پوچھا جاتا ہے کہاں سے آئے ہو کہاں گئے ہو لیکن وہی شہیر سیالوی جب پینڈ کوٹ پہن کے ان کے لگا کے جاتا ہے تو خام خامے سے نوٹ بھی مار دیتے ہیں کہ ساپ جا رہے ہیں تو اکبال یہی تو روتے تھے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے جب تک یہ سی وی لے کے آپ لوگوں میں سے جو نوجوان ہیں بھائی جان مجھے بتاؤنا جب تک سی وی لے کے ایم این اے کے پاس نہیں جاتے یا کسی دفتر میں نہیں جاتے کہ جناب میں آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں میں آپ کے بوٹ پولش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی نوکری کروں گا میں آپ کی خدمت کروں گا میں آپ کی چابلوسی کروں گا اور میں بہت اچھی چابلوسی کر سکتا ہوں باقیوں کے نسبت تب تک وہ آپ کے نوکری پہ رکھے گا نہیں رکھے گا نا تو جب تک خود جا کے بیٹیوں کی دلالی نہیں کرو گے تب تک امریکہ بھی تمہیں اپنا غلام نہیں بنائے گا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے اگر وقت پہ نکیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو آج میرے پی پی کے میں آگ نہ لگ رہی ہوتی اگر وقت پہ جب پہلا ڈران اٹیک فوٹا میں گرہا گیا اس کے اگلے دن نیٹو کی سپلائے کو روک پہ اس کے کنٹینر کو آگ لگا دی جاتی تو دنیا ہمیں بغیر اتنا کے دی اگر وقت پہ جب انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جا کے کلبوشن یادف کا سٹے آرڈر لے لیا ہندوستان نے اس کے اگلے دن ایٹیس پشاور کے سامنے اسے پھانسی کے پھندے پہ لڑکا دیا جاتا تو دنیا پاکستانی قوم کو غیر اتمند قوم سمجھتی بیکاری نہ سمجھتی ابھی نندن کو بیجنے کیلئے بس کنن حبیب کو یا افضل برو کی میت کو ہی واپس منوا لیا جاتا جو کئی سالوں سے ہندوستانی جیل میں سرڈ ہے تو کم از کم دنیا ہمیں غیر اتمند قوم کے تھی ہم نے جیتی ہوئی جنگیں میزوں پہ ہاری ہیں ڈپلوم ایسی زیرو ہے آج بھی اور آج سے پہلے بھی کشمیر کے نام پہ جو جو لوگ ڈیبیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورمز پہ گئے اور سب انہوں کے پٹھے سفارشی گئے تو سفارشی ٹولا گیا یہ منسٹرز کے بھانچے بھتیجے گئے اور ہوا کیا کہ جب انٹرنیشنل فورمز پہ آپ پیس رہتے ہیں کہتے ہیں اور کشمیر میں مرازور مورازی آتی ہو رہی ہے ہو 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 انڈیا کہتا ہے یہ نہ کرو تم مجھے بتاؤ فلان ریزولیشنل کے مطابق کیا ہے فلان ریزولیشنل کے مطابق کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کانینل کے مطابق کیا ہے تو ہمارا بندر کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں بتا